بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس نے چھاپا مار کر ملزم کو گرفتار کر لیا ذرائع ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ بوکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کریں ترکتہ کار اینگللتان کے ساتھ پاکستان میں فراٹ کا واقعہ اینگللتان نے حکومت پاکستان کو کاشف ضمیر کے خلاف کاروائی کرنے کی درخواست کر دی پولیس نے چھاپا مار کر ملزم کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق اردگل گازی کے مرکزی کردار اور ترک ادھکار اینگللتان نے کاشف ضمیر کے خلاف آئی جی پنجاب کو ایک شکایتی ایمیل بھیجی دی جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے فراٹ کا ذکر کیا اور ثبوت بھی فراہم کیے ترک ادھکار کی ایمیل بوصول ہونے کے بعد آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لاہور کو تحقیقات اور ملزم کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیا سی سی پیو لاہور نے تھانہ اکبال ٹاؤن کی پولیس نے جب کاشف ضمیر کے گھر پر چھاپا مارا تو وہاں سے سرکاری نمبر پلیٹ واری گاڑی برامد ہوئی جسے پولیس نے اپنے قبضے میں لے کر تھانے منتقل کیا اور کاشف ضمیر کے خلاف مقامی تھانے نشتر میں ایک اور مقدمہ پولیس اہلکار کی مدیت میں ترج کر لیا ڈی ایس پی سی آئی اے میاں شفقت نے کھا کہ کاشف ضمیر جیلی سونا پہن کر لوگوں کو اپنے چال میں پسات آئے کاشف ضمیر نے ترک ادھکار کے ساتھ فراٹ کر کے پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کی کاشف ضمیر نے گھر پر چھاپا مارنے والے پولیس اہلکاروں کے سامنے خود کو سرکاری افسر ظاہر کیا مگر وہ ثبوت اور بے گناہ کی پیش کرنے میں ناکام رہا پولیس اکام نے بتایا کہ معروف ٹک ٹوکر کاشف ضمیر کو گرفتار کر کے تھانہ اقبال ٹون منتقل کر دیا گیا سی آئی اے کے مطابق ملزم کے قبضے سے غیر قانونی نائن ایم ایم پسٹول اور گولیاں برامد ہوئی پولیس اکام نے بتایا کہ ملزم کاشف ضمیر کے خلاف پنجاب کے مختلف تھانوں میں پہلے سے چھ مقدمات ترج ہیں جبکہ وہ کئی فراڈ کی قیسز میں ملوث بھی ہے اکام کے مطابق ملزم نے روان سال ترک ادھکار کو جیلی کمپنی کی تشہیر کے لیے معاہدے کے تحت پاکستان بلایا اور معاہدی کی رقم جیلی چیک کے ذریعے بے کی پولیس کے مطابق کاشف ضمیر کی جانب سے رقم ادا نہ کرنے پر اینگن الٹان کام کیے بغیر دو ماہ کجام کے بعد اپنے ملک واپس چلے گئے واضح رہے کہ فراڈ سے متعلق بات کرتے ہوئے کاشف ضمیر نے اپنے ایک بھیان میں کہا تھا کہ میں دنیا کو تو وہ معاہدہ نہیں دکھا سکتا لیکن یہ معاہدہ میرے پاس بھی موجود ہے اور اینگن الٹان کے پاس بھی موجود ہے اپنے خلاف درست مقدمات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تمام الزامات کی تردید کرتا ہوں ماضی میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئیں جس پر مقدمات بنیں میری لڑائی موٹروے پولیس کے ساتھ ہوئی تھی میرے والد کی وفات ہوئی تھی میں واپس آ رہا تھا تو موٹروے پولیس سے لڑائی ہوئی ظاہر ہے اس وقت میں پریشان تھا کاشف سمیر نے مزید کہا کہ میرے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو جانا ہو لیکن اس کا اداکار اینگن الٹان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو تو میں نے سوٹنگ کے لیے بلانا ہے اینگن الٹان بہت بڑے اداکار ہیں اور انہوں نے معاہدے کرنے سے قبل ظاہر ہے ایک ایک چیز کا پتہ کروایا ہوگا میرے خلاف ایک مہم چال رہی ہے جس کے پیچھے معروف برینڈ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اینگن الٹان کو نہیں لاسکے تو یہ بچہ کیسے لے آیا انہوں نے مسید کہا کہ اینگن الٹان سے پہلی بلاقات پر انہیں ساٹھ لاکھ کی انگوٹھی بھی دی تھی